موسیقی 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 آپ کو یہ بات پہلے سے معلوم ہوگی کہ روز مردا کے میل جول سے کسی سے ملنے سے ہاتھ ملانے سے یا چھے پھٹ کے دائرے کے اندرز لو افراد أگر آپس میں کھڑے ہوں تو ایک فرد سے دوسرے فرد تک کرونا وائرس پھیل جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے دس پندرہ دن میں آپ تو کتنے لوگوں سے ایکچولی ملے ہیں اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں اور آپ سوچنے کی کوشش کریں تو آپ کا جواب کیا ہوگا کیا آپ دس لوگوں سے ملے ہیں کیا آپ بیس لوگوں سے ایک ہفتے میں ملے ہیں کیا سو دو سو لوگوں سے ملے ہیں اب ڈائریکٹلی اس کو معلوم کرنے کا کوئی آسان طریقہ نہیں ہے تو ہم اس کو ایک انڈائریکٹ طریقے سے جاننے بھی کوشش کرتے ہیں تو میں نے کچھ لوگوں سے یہ سوال پوچھا کہ ان کے موبائل فون میں کتنے نمبر سٹور ہیں اور اس سے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ کتنے لوگوں سے ایکچولی ان کا تعلق ہے اور وہ ان سے ملتے دلتے رہتے ہیں تو انتیس لوگوں نے میرے سوال کا جواب دیا اور انہوں نے اپنے موبائل فون نمبر سے جو تعداد بتائی اس کی میں نے اوسط نکالی اور یہ اوسط تعداد جو ہے 608 آئی یعنی کہ اوسط ہر بندے کے فون میں چھے سو کے قریب فون نمبر سٹور تھے ان میں سے ہم ازیوم کر لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ صرف 50% نمبر ایسے ہیں جو جن سے اس بندے کی واقعی تو جان پچان ہیں پاکی جو 50% نمبر ہیں وہ جسٹ کوئی پلمبر کوئی الیکریشن یا اس طرح کے لوگوں کے نمبر ہیں جن سے ایک دفعہ انہوں نے رابطہ کیا اور جبورت پڑھنے کے لیے کسی وقت وہ نمبر سٹور کر کے رکھا ہوا ہے اثر وائز دیریکٹلی کو جان پچان ان کے ساتھ یا میل جول نہیں ہوتا تو باقی رہ جاتے ہیں 304 نمبر اب ان 304 نمبر کو بھی ہم آدھا کر لیتے ہیں کہ ان 304 لوگوں میں سے شاید آدھے لوگوں سے پچھلے 10-15 دن کے اندر آپ ملے ہوں گے تو یہ ہو گئے 152 نمبر ٹھیک ہے تو 152 لوگ ایسے ہیں جن سے آپ پچھلے 15 دن میں ملے ہیں اب یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ 15 دن کی بات کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ 15 دن وہ وقت پا ہے جس دوران وائرس جو ہے وہ چھپا رہتا ہے انسانی جسم میں یعنی کہہ گئے کہ جسم میں وائرس داخل ہوا ہے تو وہ 14 دن تک علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں بازتہ اور اس کی وجہ سے اس دوران میں اگر وہ بندہ دوسرے لوگوں سے نارمل ہیلڈی ہے گھونتا پھر رہا ہے دوسرے لوگوں سے مل رہا ہے تو اس کے جسم سے وائرس دوسرے لوگوں کے جسم تک پہنچ رہا ہے تو 15 دن میں ہم عظیم کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو میل جول ہے وہ 152 لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ان 152 لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ آپ کے لیے بند دس مختلف لوگوں سے ملتے ہیں اب یہ جو 150 کا حنصہ ہے یہ جسٹ ہوا سنانہ نہیں لیا یہ ایکچولی اس کو کریمنالوجی میں اور دوسری سائنس کی رانچز میں اس کو نمبر کہا جاتا ہے یہ ایکچولی سائیکالوجی میں وہ نمبر ہے ڈنورز نمبر یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ایچولی اتنے لوگوں کے ساتھ آپ میننگفل ریلیشنشیپ یعنی کہ اتنے لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اون ایوریج ایک انسان ڈیڑھ سو لوگوں کے ساتھ کوئی پروپر تعلق نباتا ہے اس کے مقابلے میں وہ پانچ سو کے قریب لوگوں کے ساتھ اس کے سرسری قسم کے تعلقات ہوتے ہیں اور پاندرہ سو کے قریب لوگوں کی شکلوں کو وہ آسانی کے ساتھ پہچان سکتا ہے اب یہ سینٹر میں ہو گئے آپ اور آپ کے ایرگرد وہ ڈیڑھ سو لوگ جن کو آپ پچھلے ہفتے میں مل چکے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ہم کہہ رہتے ہیں یہ فرسٹ ٹیئر ہے یہ فرسٹ ٹائر ہے پہلا گھیرہ آپ کے ایرگرد لوگوں کا اب اس گھیرے میں سے ہر بندہ جو ہے مظاہر ہے اس کا اپنا ایک سرکل ہے اس کے سرکل میں آپ بھی آتے ہیں اور اس کے سرکل میں اور بہت سارے لوگ آتے ہیں اور ہماری ایوریج جو ڈیڑھ سو کی ہے تو آپ کے ایرگرد ڈیڑھ سو لوگ ہیں اور ان ڈیڑھ سو لوگوں کے ایرگرد ڈیڑھ سو لوگ ہیں تقریباً ان میں سے کچھ دائرے آپ پس میں میچ کرتے ہوں گے کچھ دائرے چھوٹے ہوں گے کسی کے ڈیڑھ سو نہیں ہوں گی کسی کی ڈیڑھ سو سے زیادہ ہوں گی تو ایوریج ہم لگا لیتے ہیں کہ وہ ڈیڑھ سو ہی ہے تو ڈیڑھ سو لوگوں آپ کے جو ڈیڑھ سو جاننے والے ہیں ان کے آگے ڈیڑھ ڈیڑھ سو ہر ایک کے جاننے والے ہیں تو یہ کتنے بن جاتے ہیں یہ ڈیریکلی بائیس ہزار پانچ سو بن جاتے ہیں یعنی کہ آپ کے جاننے والوں کے جاننے والوں کی تعداد کتنی ہے بائیس ہزار پانچ سو ہے ایوریج اب ہو سکتا ہے کہ لاسٹ ویک جو آپ اپنے خالہ کے بیٹے سے ملے تھے یا کسی دوست سے ملے تھے وہ اپنے ان دیڑھ سو جاننے والوں میں سے کسی ایک سے مل کے آیا ہو ٹھیک ہے تو اوور آل آپ جس بھی شخص سے مل رہے ہیں تو وہ بندہ بائیس ہزار پانچ سو بندوں میں سے کسی اور بندے سے مل کے آپ کے پاس آیا ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس سے آپ سکوپ کا اندازل گا لیں کہ یعنی کہ دیکھنے میں لگیئے رہا ہے کہ جی آپ جس ایک آم بندے سے ملے ہیں لیکن وہ اس سے پہلے مثلا میں کسی دکان پر بیٹھا ہوا تھا وہاں سے کوئی سودہ سلف لے کے آیا وہاں تو اس نے دکاندار سے ہاتھ ملایا یا اس کو کوئی پیسے پکڑائے یا اس سے کوئی سامان لیا اور اُتران میں اس دکاندار سے اس شخص کو وائرس ٹرانسمیٹ ہوا اور اس شخص سے آپ نے وائرس ٹرانسمیٹ ہوا تو بائیس ہزار مختلف لوگوں کے ساتھ آپ انڈائریکلی رابطے میں ہیں اور اگر میں کہوں کہ ٹھیک ہے آپ کا قزن دکاندار سے لے کے آیا تھا سامان اور آپ سے ملا تھا تو دکاندار جو ہے وہ دوسرے دائرے میں آتا ہے تو اس سے باہر تیسرے دائرے میں کتنے لوگ ہوں گے آپ کے خیال میں کتنے ہوں گے بائیس ہزار یہاں پہ ہے تو چالیس ہزار پچاس ہزار لاکھ ہو جائیں گے یا کتنے ہو جائیں گے تو ایکچولی جی بائیس ہزار پانچ سو تیسرے دائرے میں لوگوں کو معلوم کرنے کے لیے ہم ضرب دیں گے ڈیڑھ سو سے اور یہ جو نمبر بنتا ہے یہ ہوش روبہ حد تک زیادہ ہے یہ نمبر ہے جی تیس لاکھ پچھتر ہزار یعنی کہ آپ کا کزن جس دکاندار سے سمان لے کے آیا اور وہ دکاندار اپنے اس کے جو ڈیڑھ سو جاننے والے ہیں اس لیول تک یعنی کہ صرف دو کڑیوں کے فاصلے پر جو آپ کے ساتھ منسلک دنیا میں لوگ ہیں وہ تیس لاکھ سے زیادہ تعداد بن جاتی ہے صرف دیر سو کی ایوریج لگانے سے تو اب آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ کتنے مختلف لوگ ہیں جو آپ تک وائرس کو لے کے آ سکتے ہیں ان 33 لاکھ میں سے بہت سارے ہوں گے جو اس وقت چیز میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کچھ انڈیا میں ہوں گے کچھ افغانستان میں ہوں گے کچھ ایران میں کچھ نہیں ہے تو اس لیے پھر چانسز یہ ہیں کہ یہ لوگ ہم یہ دنیا جس کو گلوبل ویلیج کہتے ہیں جہاں پہ ہر وقت ایک ملک سے دوسرے ملک ہزاروں جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے تو اس میں ہم اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ راکتے میں ہیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں واشنگٹن پوسٹ کے ایک آرٹیکل کے اوپر یہ آرٹیکل دو دن پہلے لکھا گیا تھا تین دن پہلے اور یہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ دوسرے لوگوں سے مل رہے ہیں تو اس حال میں ہو کیا رہا ہے اور اس کے لیے انہوں نے کمپیوٹر سیمیلیشنز بنائی ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے کیس دکھایا ہوا ہے امریکہ کا اور امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو 22 جنوری کو پہلا انفیکٹڈ کیس کا سامنے آیا تھا اور آکے آپ دیکھیں تو اگلے تقریب انیس یا بیس پروری ایک مہینے تک تقریبا کوئی کیس نہ ہونے کے برابر تھے صرف 35 کیس ایک مہینے کے اندر ظاہر ہوئے لیکن اس کے بعد جب آپ دیکھیں تو تعداد جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتی ہے اور یہ تعداد بڑھتے بڑھتے تیرہ مارچ کو 21 سو بندوں سے زیادہ یعنی کہ دو مہینے کے اندر جو ایک انسان انفیکشن لے کر امریکہ پہنچا تھا اب انفیکشن یا انفیکٹڈ لوگوں کی تعداد 21 سو سے زیادہ ہو چکی تھی اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس جگہ پہ ہے یعنی کہ دو سو کے قریب ہمارے کیسز ہیں اور ہم اس کنڈیشن میں امریکہ پانچ مارچ کو تھا تو دس دن گزرنے کے بعد پندرہ مارچ تک دو سو کیسز سے دو ہزار کیسز ہو چکے تھے صرف دس دن کے اندر اور یہی صورت آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اگر دو سو کیسز ہیں دس دن بعد پاکستان میں کتنے کیسز ہوں گے اور پھر اس سے آگے اگر آپ جانا چاہیں تو اس سے اگلے دس دن میں کیا صورت حال ہوگی اب یہ کوئی مطلب کہ میں یا کوئی دوسرا شخص یہاں پر کوئی اپنی طرف سے پیشین گوڑی نہیں کر رہا ہے یا سمپل حساب ہے کہ ایک شخص دوسرے کتنے لوگوں سے مل رہا ہے اور اس سے پھر وائرس کیسے آگے پھیل رہا ہے یہاں پر آپ کوئی سینریو دکھایا گیا ہے ایک انفیکٹیڈ پرسن کا یہ جو براؤن سکلر کی بال ہے یہ انفیکٹیڈ انسان ہے اور جب آ کر دوسرے انسان کے ساتھ تچ ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی انفیکٹ ہو گیا اور دوسرا انسان اس نے انفیکشن تیسرے کو پہنچ آئی تیسرے نے چوتھے کو چوتھے نے پانچ کو عام طور پر کرونا کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا کرونا اگر ایک بندہ ڈیڑھ سو لوگوں سے مل رہا ہے تو ڈیڑھ سو لوگوں کو بیمار نہیں کرتا وہ ڈیڑھ سو میں سے صرف دو یا تین لوگ کو بیمار کرتا ہے تو یہاں پہ جو ہم کیس دیکھ رہے ہیں اگزامپل کے طور پر یہ زیادہ سیریس کیس ہے پھر جو بندہ انفیکٹ ہوا ہے وہ بندہ بندہ جو انفیکٹ آکر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو انفیکٹ تھا اس میں آکر دوسرے انفیکٹ کیا دوسرے انفیکٹ کیا تیسرے ان چوتھے ایک ہو اور تیچھے وہ بندے ہیں وہ انفیکٹ ہو گئے وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں 5 6 دس دن گذرنے کے بعد ان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو اگر جو ایک بندہ جو انفیکٹ ہے اور وہ نارمل معاشرے کے اندر آزادہ نہ پھر رہا ہے جس طرح نارمل روٹین میں ہم سب پھر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک انفیکٹ پرسن ہے اور اس کا انٹریکشن ہوا دوسرے سے اور دوسرے کا تیسرے سے اور تیسرے کا چوتھے تھے اور اس طرح تعداد بڑھتے بڑھتے آپ دیکھیں تو کہیں کہیں پہنچ گئی مطلب شروع میں لگ رہا تھا کہ بڑی سلو چل رہی ہے لیکن اس وقت کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو انفیکٹیڈ نہ ہو اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ شروع ہو گئے ہیں اور پوپولیشن جو وہ واپس نارمل کی طرف آ رہی ہے انفیکٹیڈ پیشنٹ کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے تگریبا سارے لوگ ایک ایک دفعہ بیمار ہو چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پوری پوپولیشن نارمل ہو چکی ہے گراپ کی مدد سے اگر آپ دیکھیں تو یہ انفیکٹیڈ پیشنٹ ہیں یہاں پر اور آپ دیکھیں کہ کتی تیزی سے انفیکٹیڈ پیشنٹ سلولی بڑھ رہے تھے لیکن اب فورا نہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں تعداد ایک دم سے اوپر آرہی ہے وہی والی پیشنٹ جو میں نے آپ کو دکھائی اور سارے کے سارے لوگ انفیکٹ ہو گئے ہیں اور پھر لوگوں کی ریکووری پیانا شروع ہو گیا کچھ لوگ ایسا استعطیق ہوتے جا رہے ہیں ریکوور پیشنٹ کی تعداد پڑھ رہی ہے اور سارے کے سارے لوگ دو سو کے دو سو لوگ وہ نارمل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح گورنمنٹ میں کچھ وقت بارڈر کے اوپر لوگوں کو روپنے بھی کوشش کی تھی تو ہم ایک دیوار لگا دیتے ہیں اور اس دیوار میں سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی بندہ گول لیکی ہو جاتی ہے کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں کچھ لوگ پتہ نہیں لگتا علامات ابھی ظاہر نہیں ہوتی اور مل گئے ہوتی ہیں تو اگر آپ نارمل باقی سارے لوگ روپن کی زندگی گذار رہے ہیں اور ان لوگ جن کو انفیکشن ہے ان کو زبردستی پکڑ رکھنے کی کوشش کریں دونوں میں بہت آئیسولیشن ہو تو بھی آپ دیکھیں کہ گراف جو ہے وہ تقریباً اسی طرح سے اوپر کی طرف گروہ کرتا ہے تو خاص مطلب آپ کچھ لوگوں کو بیمار لوگوں کو صرف روپنے کی کوشش کریں گے تو اس سے وہ خاص فائدہ نہیں ہوتا گیا اسی طرح سے اوپر کی طرف بڑھتا چلا گیا تیزی کے ساتھ تعداد بڑھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ سلوپ اتنی سیدھی نہیں ہے بلکہ کم سیدھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تیزی سے تعداد نہیں بڑھی ہے لیکن بہرحال تعداد بڑھی ہے اس کے مقابلے میں کیا ہو کہ اگر لوگوں کو روک دیا جائے زیادہ تر لوگوں کو کام کرنے سے روک دیا جائے گھر سے باہر آنے سے روک دیا جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ روکے بیٹے ہیں اور چند لوگ ایسے ہیں جو موگ کر رہے ہیں وہ اپنے آفیس جا رہے ہیں وہ اپنے پاکستان کام کر رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں تو تعداد اتنی تیوی سے نہیں بڑھ رہی تیوی سے پہلے بڑھ رہی تھی اور تقریب تقریبا اچھا خاصا فلیٹ ہو چکا ہے تو یہ سیناریو دکھاتا ہے جو اس وقت پاکستان میں چل اور آہستہ آہستہ لیکن اس کے باوری کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو موومنٹ مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے مثلا جس نے کھانا کماغ کھلانا ہے وہ بندے مووک کر رہے ہیں کام کرنے والے گھروں سے باہر جا رہے ہیں وہ اپنے آفیسز میں جا رہے ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن استعمال کر رہے ہیں وہ بزاروں میں جا رہے ہیں اور باقی سارے کام ان کے چاہ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وائرس کے پھیلاو کو وقتی طور پر ذرا سلو ڈاؤن تو کیا جا سکتا ہے اتنا تیز نہیں یا جتنا پہلے تھا لیکن بہرحال پھر بھی سارے لوگ انٹیکٹ ہوتے ہیں اور آلٹیمیٹلی وہ لوگ بیمار ہو کے بعد آلٹیمیٹلی ویکاور کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اگر بہت سارے لوگوں کو روک دیا جائے اور بہت کم لوگوں کو موگ کرنے دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ رسٹکشن لگا دی جائے کہ لوگ نوز نہ کریں اپنے گھروں میں بیٹھیں باہر نہ نکلیں تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سے کم لوگوں کو موگمنٹ کیا جائے صرف جس کا موگ کرنا انتہائی ضروری ہے صرف اس کو موگ کرنا دیا جائے یہ والی سیچویشن اس وقت پاکستان میں نہیں ہے لیکن آئندہ دس سے پندرہ دنوں میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا جتنا جلدی ہم اس کو انکلیمنٹ کر لیں گے اتنا ہی کام جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اور بہتر ہو جائے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ وقت گزرنے کے بعد سارے لوگ انپیکٹ نہیں ہوئے بلکہ جو لوگ انپیکٹ ہوئے تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے بچ گئے انڈ میں جو انپیکٹ ہوئے ہی نہیں تو اگر ہم موومنٹ کے اوپر رسٹکشن لگا دیں گے گھروں میں بند ہو جائیں گے تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا ابھی بھی جو سکولوں میں چھٹی کی گئی تو بچے جو گلیوں میں کھیلتے پھر رہے ہیں کسی کو پرواہ نہیں ہے تو یہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اتنی وجہ سے وائرس کو کوئی رکاوٹ خاص پیش نہیں آئی ہے لیکن پھر ساروں کو انپیکٹ ضرور کرے گا اگر آپ لوگ اپنی موومنٹ بند کر دیں گے اگر رکھ کے ایک دفعہ پیٹ جائیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ والے مسئلہ مسائل نہیں ہوں گے تمام لوگ انپیکٹ نہیں ہوں گے خاص طور کے جو بوری عمر کے لوگ ہیں ساٹھ سال سے زیادہ کی عمر کے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے انپیکشن بہت سیریس مسئلہ ہے کیونکہ ان کے اندر اب تک شرائع مواج پچیس فیصد سے زیادہ ہے یعنی کہ سات سال کی عمر کے چار لوگ انپیکٹ ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک کی لازمی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ کسی کام کے لیے اگر آپ کسی دوسرے سے مل رہے ہیں تو دوسروں سے ملنے کو آوائیڈ کریں کیونکہ سوشل آئیسولیشن اس بیماری سے نمت کا واحد حل ہے اس وقت ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے شکریہ